عزیز دوستو اور ساتھیو گلگت بلدستان کا جو مجاویزہ آئینی ڈرافٹ ہے اس پر گزشتہ تقریباً دو ماہ سے بہت زیادہ بحث چل رہی ہے اور اب تو معاملات فانیل سٹیج پر داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چند روز قابل باب پارٹی کے چند آراکین یا سینٹ نے ایک ڈرافٹ پیش کیا جو جس میں خلط ملت تھا اور جس میں بہت بڑے بلنڈرز تھے غلطیاں تھیں ٹرانزیشن کمیٹی بنی ہے اور اس میں گلگت بلدستان کے پی ٹی آئی کے عزرہ بھی شامل ہیں سیکٹریز بھی ہیں اور اپوزیشن کی بھی اس کے اندر نمائندگی ہے وہ اس مجاویزہ آئینی پیکش کے اندر اپنی سفارشات پیش کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ گلگت بلدستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو کی اس اسمبلی کے اندر موجود نہیں بلکہ اسمبلی کے باہر ہیں وہ بھی ایک بہتر انداز سے ڈیبیٹ کر رہی ہیں اور اس میں عوامی ورکرز پارٹی بھی ہے اور اس کی علاوہ دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں تو یقینا پہلے والی صورتحال نہیں ہے بلکہ جو گلگت بلدستان کا یوت ہے وہ بہت زیادہ چارجڈ ہے بہت زیادہ موبیلائزڈ ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بابا جان عوامی ورکرز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں عوامی ورکرز پارٹی کا گلگت بلدستان کا جو مجووزہ آئینی پیکج ہے اس پر ان کے کیا آ رہا ہے پارٹی کا کیا موقف ہے ان کا کیا کہنے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بہت شکریہ بابا جان یہ بتائیں کہ یہ جو مجووزہ آئینی ایک پیکج آیا ہے اس پر آپ کے کیا آ رہا ہے تو جیڈی صاحب یہاں پہ جو آئینی پیکج کے نام سے اندرون خانہ ہمیں یہ لگتا ہے یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس سے اندرون خانہ پہلے تے ہو چکا ہے اور اس پہ انگوٹھا لگانا باقی ہے سو ہمارے نمائندو کو انگوٹھا لگوائے جائے گا اب اس میں ابھی نمائندو سے پوچھا نہیں گیا ہے ایک پیکج کلگت بلدستان کی جو کاؤنسل تھی پہلے کاؤنسل کہتے تھے موجودہ اسمبلی کو اس میں چھتیس سٹے تھی ان چھتیس سٹوں میں سے یہ جو پکیج دیا گیا تین سٹے کاٹ کے تین تیس سٹوں کا ان لوگوں نے پکیج دیا اور کل والا جو ڈراپ میں ان لوگوں نے اس میں چھبیس سٹے ظاہر کی تو یہ جو سارا ہو رہا ہے یہ سارا بلکل جناب والا گلگت بلدستان کے بنیادی عوامی آئینی سیاسی ازار رائے کی آزادیاں ان سب سے مبرہ ایک چیز یہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں ایک پکیج دینے کی طرف جا رہے ہیں جہاں وہاں پہ کوئی کنسٹیوشنل گارنٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے تو چاہیے اس میں یہ تھا کہ یہ ایک ایکٹ کے ذریعے ایکٹ کے ذریعے وہاں کے مقامی وسائل کو وہاں کے معاملات کو چلانے کے لیے اس اسمبلی کو باختیار کرتے ہیں اب یہ کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو باب پارٹی والوں نے بنایا ہے تو جو باب پارٹی ہے بلوچستان کی وہاں کے بھی مسائل ہیں لیکن وہ کہاں سے بھی کوئی آواز اٹھا سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو گلگت بلدستان ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے سوال تو یہ ہے گلگت بلدستان کے معاملات کا ان لوگوں کو پر اس میں کوئی گرفت نہیں ہے کوئی متعلیہ نہیں ہے جس سے ستھی طور پہ اجلت میں ایک چیز کہیں سے لکھوا کے یا کسی کے کہنے پہ ہمیں تو لگ دیا انہوں نے خود اپنے سے نہیں کیا ہوگا کسی کے کہنے پہ انہوں نے لا کے اس طرح سے سینٹ میں جمع کیا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا کیا موقع اس حوالے سے آپ کی پارٹی گلگت بلدستان کو کیسا گلگت بلدستان دیکھنا چاہتی ہے کس طرح کے حقوق دلانا چاہتی ہے گلگت بلدستان کے بارے میں عوامی ورکر پارٹی کا واضح منشور آئین ہے عوامی ورکر پارٹی سمجھتی ہے کہ گلگت بلدستان کے جو وسائل ہیں وہاں کے لوگوں کے ماتحت ہوں وہاں کے لوگوں کے وسائل وہاں کے لوگوں کے اوپر خرچ ہو وہاں کے لوگوں کے ذریعے زیرے استعمال میں لائے جائے وہاں اظہار رائی پہ قدغنے نہ ہو وہاں پہ آزاد عدالتیں ہو وہاں پہ لوگوں کو امپاور کیا جائے وہاں کے جو پانی کے معاملات ہیں وہاں کے جو بجلی بنانے کے معاملات ہیں جو اہم اہم مسئلے یہاں وزارت عمور کشمیر کے ماتحت رہے گئے ہیں یہ وزارت عمور کشمیر کو ختم گلگت بلدستان کو ختم کر کے اس کے تمام کے تمام اختیارات گلگت بلدستان اسمبلی کو دیے جائے تاکہ گلگت بلدستان کے لوگ ترقی کر سکے اپنے معاملات چلا سکے ان کو پتہ ہے کس گاؤں میں کیا مسئلہ ہے آپ دیکھیں اس طرح سے انفرسٹرکچر کا جناب اللہ زبو حالی کے شکار ہے سیاحت کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اب دیکھیں تمام سبوں کے لیے جو پی ڈی ڈی سی ہوتل تھے وہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ان کو ہینڈ آور کیا گیا اور گلگت بلدستان کے جو پی ڈی ڈی سی ہوتل ہیں ان کو ان لوگوں نے تالے لگا کے رکھے گئے ہیں تاکہ اس کو نقصان میں خسارے میں شو کر کے فروخت کیا جائے یا رنٹ آؤٹ لیز آؤٹ کیا جائے تو یہ وہاں کے حکومتوں کو مقامی ذلی حکومتوں کو اور وہاں کے جی بی حکومت کے ذریعے چلا کے وہاں اس سے گلگت بلدستان کی تعمیر و ترقی پر خرچ کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں کوئی ایسا ذلہ نہیں ہے جہاں پی ڈی ڈی سی کا ہوتل نہ ہو تو یہ سارے صورتحال ہے اب اس سارے صورتحال میں اجلت میں کچھ چیز نہ کیا جائے جس طرح سے ہم پھر دو سال بعد یہی لوگ آج جو نعرے لگا رہے ہیں یہی دو سال بعد انہیں جگڑا کرنا ہے انہیں شور ڈالنا ہے ہم پہلے ہی اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں دیگر سوشلسٹ مذہبی جماتے ہیں اور وہاں پہ نیشنلس جماتے ہیں وفاق پرس جماتے ہیں وہاں کے صاحبی ہیں ہمارے ذمہ دار اور مختلف طبقی فکر کے لوگ ہیں ان سب کا جناب والا ایک کنسنسس سے جا سکتا ہے ایک اہم مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے گلگت پلستان کے حوالے سے بہت بہت بڑا حلقہ جو پڑا لکھا طبقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عجرت میں یقینا جو بابا جان نے بات کی عجرت میں یہ ڈرافٹ لیا گیا ہے جب تک عوامی نمائندے جو خود کا عوامی نمائندے سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو حلقوں سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ اس معاملے کو لے کر جاتے کھلی کچھریاں کرتے ہیں عوام سے کنسلٹیشن کرتے ان سے رائے لے لیتے ایک عوامی رائے سامنے آتی اس کے بعد جو ہے ساتھ سٹیکھولڈرز کو ملاتے جو سیاسی جماعتیں اسمبلی سے باہر ہیں ان کو بھی شامل کرتے لیکن بہرحال اسمبلی کے اندر ایک نمائندگی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ کنسلٹیشن کا جو پروسس تھا اس کو بالا اطاق رکھ کر اور اجرت میں جو ہے ایک ڈرافٹ بنایا گیا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ جو ڈرافٹ سامنے آ گیا ہے کیا اس پر عوامی ورکرز پارٹی متفق ہے اس ڈرافٹ کے اوپر یا اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے اگر تبدیلی ہونی چاہیے تو کس طرح کی تبدیلی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ ڈرافٹ کو بنیادی طور پر اس ڈرافٹ وہاں کے معروض کے بالکل برعکس کے بنایا گیا ہے جس کو ہم رد کرتے ہیں اور مضمت بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ عوامی ورکر پارٹی پہلے سے یہ کہتے آئی ہے کہ گلگل دلدستان کے لوگوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے اب جب یہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ نعرے لگا رہے ہیں ہم پانچوہ صوبہ بنا رہے ہیں تو یہاں ریاست کی جانب سے شاہ محمد قرشی کی جانب سے وزیر خارج پاکستان ہے بیانات آ گئے ہیں ان کے کشمیر قیادت کے ساتھ مل کر کہ ہم اس کو پانچوہ صوبہ نہیں بنا رہے ہیں تو سو یہ ایک نہ ہونے والا چیز پہ ہم کبھی نہیں لڑیں گے ہم کوئی جگڑے کی بات نہیں کریں گے ہم کہیں گے وہاں کے وسائل کو استعمال میں لانے کے لیے وہاں پہ یہاں ایکٹ کے ذریعے ایک آئینساز اسمولی ایک لوگ کا آتھارٹی قیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں کی لوگوں کی زندگیہ بہتر ہو اس ایسا نہ کرنے کی صورت سے ایسا ہوگا کہ وہاں کے وسائل کو پر ڈھاکہ ڈالنے کا ایک جو ہکمت عملی ایک لائسنس ہم سمجھتے ہیں لہٰذا اس طرح نہ کیا جائے بلکہ لوگوں کو امپاور کیا جائے لوگوں کو خود مختار بنایا جائے بے شیک اس میں اگر کوئی آرہا ہے کہ جناب والا اس طرح کیا جاتا ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ایک لگ 30,000 ووٹر تو نہیں ہے اس سے علاوہ بھی ہے لوگ 20 لگ لوگ ہیں وہاں 20 لگ لوگوں کے علاوہ ہمارا 5 لگ لوگ گلگت بلدستان کے ادھر شہروں میں بستے ہیں ان تمام سے آرہا لینے کی ضرورت ہے ان تمام کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ لوکل اتھارٹی کے قیام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمرانوں کو چاہیے جی بھی حکومت کو بھی چاہیے کہ آپ وطن کے بیٹے ہیں آپ سٹین لے لے تھوڑا اس طرح نہ کرے تو ادھر 26 سیٹ بتا رہا ہے کہیں 22 سیٹ بتا رہا ہے اور اس ڈراب کا اندر تو قومی سمولی کی سیٹیں اس نے کاٹ کے کم کر دی ہیں دیکھو کتنی اجلت میں اس نے یہ کام کیا ہے تو لہٰذا یہ اجلت میں کام نہیں ہوتا ہے یہ کوئی وہاں کے لوگوں کا مستقبل کا سوال ہے لوگوں کا مستقبل کے لیے آپ ان کا زندگیوں کے لیے ان کی نسلوں کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس پہ بہت سوچ سمجھ کے ساتھ ان لوگوں کو شامل کر کے آپ نے آگے سے کوئی قدم اٹھانا ہے تب وہاں کے لوگ آپ کو اس آرڈر کو یا جو بھی پکیج ہے یا جو بھی لوکل آتھارٹی کے لیے ایکٹ ہے ایکٹ کو قبول کریں گے نہیں آپ کچھ دیں گے تو کچھ لوگ شادیانے بجائیں گے کل کے بعد وہ بھی اس پہ اتراز اٹھائیں گے باقی جو پہلے سے اتراز اٹھا رہے وہ تو خود اتراز اٹھائیں گے یہی بات ہوگی بابا جان یہ ہے بابا جان جنہوں نے ایک کمپریہنسیو انداز سے گلگت پلدستان کا جو مجاویزہ آئینی پیکج ہے اس پر گفتگو کی ہے اور ساتھ ہی اس کو رد بھی کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے کوئی ایک کنسٹوینٹ رسمبلی ہو جو کہ وہاں کا ایک انٹرم کنسٹویشن بنائے اس کنسٹویشن کے ماتحت وہاں ایک سلف گورمنٹ ہو اور وہ سلف گورمنٹ کو یہ اختیار ہو جس طرح سے دیگر سبو کے اندر لیسلیچر کے اندر اختیارات ہیں خانون سازی کے وہوں وفاق کے پاس دیفنس فارن منسٹری اور کمینسکیشن کے نظام ہو تو اس طرح سے ایک اٹونمس ریجن ہوگا اور یقیناً اس کو نتھی کیا گیا ہے کشمی ڈیسپیوٹ کے ساتھ تو جب تک وہ معاملہ حل ہوتا ہے لوگوں کو کم از کم ایک ڈیموکریٹک لوگوں کی رائے لوگوں کی آزادیاں سلب نہ ہو تو ان کا بھی یہی ماننا ہے اور یہی کہنا ہے عوامی وائکرز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے خدا حافظ